یہ ریڈیو حمالیا ہے آج مارچ دوہزار بائیس کی سترہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجدیو مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں تمام سکول کالج اور یونیورسٹیاں دو دن کے لیے بند کر دی گئی ہیں اور میٹرک کے امتحانات بھی ملتوی کر دیا گئے سرکار نے یہ فیصلہ پاکستانی مردود فوج پر سرمچاروں کے بڑے حملے کے خطرے کی اطلاع کے بعد کیا ہے اس کے علاوہ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کے تمام ریلوے سٹیشنز فوج کے حوالے کر دی گئے ہیں اور مسافروں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے اس طرح پورے بلوچستان میں ہائی سیکیورٹی الٹ جاری کر دیا گیا ہے ادھر بلوچ نیشنل موومنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان نے جھاؤ کو جرمن نازی طرز کے کانسنٹریشن کیمپ میں تبدیل کر دیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے کہا کہ علاقے کے لوگوں کی نکل و حرکت پر مکمل پابندی لگائی جا چکی ہے اور پانچ دن سے فوج نے علاقے میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور موبائل نیٹورک بند کر دیا گیا ہے زلاعوران میں پاکستانی مردود فوج کے آپریشن کی وجہ سے جھاؤ اور اورناچ کے درمیان پہاڑی سلسلے سرگر میں لوگوں کی بڑی تعداد دھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکی ہے اور یہی حال ان کے مویشیوں کا بھی ہے جبکہ فوج نے بمباری کر کے کھڑی فصلیں تباہ کر دی ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقے استور روندو اور گلگت میں ایک دفعہ پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی وجہ سے روندو میں ایک ڈسپنسری کی امارت گر گئی اس کے علاوہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سکردو جگلوٹ روڈ بند ہو گئی ہے تاہم ابھی تک سرکار نے امدادی کاروائیوں کا آغاز نہیں کیا اور سردی میں لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں پاکستان میں جاری سیاسی بہران اور وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کی درخواست قومی اسمبلی میں جمع ہونے کے بعد پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچویں ابوری صوبہ بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کے لیے ہونے والا اجلاس انڈیفینٹ وقت کے لیے پوسپون کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اب 23 مارچ کو پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچویں ابوری صوبہ بنانے کا اعلان نہیں کر سکیں گے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقے خپلو میں پانی کا بوران بڑھنے کے بعد مقامی لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں پاہین ایریا میں صبح اور شام ایک ایک گھنٹے کے لیے پانی دیا جاتا ہے جو کہ نہ کافی ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں راولہ کورٹ میں گرفتار کیے جانے والے سیاسی کارکنوں کی فوری رہائی کے لیے آج بریڈ فورڈ میں پاکستانی کاؤنسل خانے کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ احتجاجی مظاہرہ جمہو کشمیر نیشنل عوامی پارٹی یوکے کی طرف سے کیا جا رہا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں دو بڑے ہسپتالوں سی ایم ایچ اور انسٹیچوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹرز نے اپنے مطالبات کے حق میں دو گھنٹے کی ٹوکن سٹرائک کی اور کہا کہ یہ ٹوکن سٹرائک کا سلسلہ مطالبات منظور ہونے تاک روزانہ جاری رہے گا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں گڑی دو بڑا اور گرد و نوا کے علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کسبہ ہٹیاں دو بڑا لواسی آوان پٹی تھوٹھا کرولی اور دیگر علاقوں میں لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے اور کاروبار تباہ ہو چکے ہیں آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے